آج میں موجود ہوں جیکسن مارکٹ میں ہے جہاں پر آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں امپورٹڈ فریج مل جائیں گے یہ ثری ڈور کہلاتا ہے اوپر فریج ہے اور نیچے یہ ویجیٹابل باکس ہے اور نیچے فریزر ہے اس کا چالیس ہزار روپے کی صرف یہ آپ کو اتنی بڑی فریج مل سکتی ہے یہ سیونٹی فائف میں اندر پر سیل کرتے ہیں یہ فریج کے اندر کا حصہ ہے لیکن یہ کہ آپ کو پورا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ وہ چیزیں آپ دیکھ کر سکتے ہیں ہیلو اور اسلام علیکو میں ارائیل گیلر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب آج میں موجود ہوں ایک ایسی دکان میں جو کہ جیکسن مارکٹ میں ہے جہاں پر آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائز میں امپورٹڈ فریج مل جائیں گے لیکن یہ فریج جو ہے وہ برینڈ نیو نہیں ہے یہ فریج ری کنڈیشن ہوتے ہیں یہ آپ ان کو کہلیں کہ یہ یوز ہوتے ہیں لیکن یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھلکل نئے جیسے ہی ملیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو بڑے ریزنیبل پرائز میں فریج مل جائیں گے تو ہم بات کرتے ہیں یہاں کے جو اونر ہے ان سے اور وہ ہمیں بتائیں گے فریج کے بارے میں ڈیٹیل ہے شبیر صاحب مجھے بتائیں کہ فریج امپورٹڈ زیادہ بہتر ہے یا جو آج کل پاکستانی جو بن رہے ہیں جو لوکل مارکٹ میں آویلیبل ہے وہ زیادہ بہتر ہے امپورٹڈ تو بظایر اس کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور ہمارے یہ ہوتا ہے کہ سلائیڈلی یوز ہوتے ہیں مطلب اس میں ریزن ہوتا ہے جیسے گیز کی ایشو آگیا گیز چارج کر دی باقی یہ کہ وہ نئے سے تقریباً آدھے سے بھی آدھے کیمت میں ہوتے ہیں کم سے کم میں امپورٹڈ میں سمال سائز میں تقریباً بیس ہزار سے سارٹ لینے تو بڑے سائز میں جو سائیڈ بائی سائیڈ علماری ہوتی ہے ڈبل ڈور والی ہاں ڈبل ڈور اور فرنچ ڈور فور ڈور والی تو وہ جو ہے آپ کو تقریباً ایک سے ڈیڈھ لاک کے درمیان میں جن کی اپنی ایکچوال پرائز جو ہے وہ ہوتی ہے تقریباً تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ پونے تین لاکھ تو وہ ایک سے ڈیڈھ لاک کے درمیان میں مل جاتی ہے اچھا اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو یہ ایک فریج آپ نے اس کو آن کیا ہوا یہ ہائر کی مشین ہے لیکن ہائر پاکستانی نہیں ہے اور ہم یہاں پر جو ہے یہ ایٹی میں سیل کرتے ہیں ایٹی میں سیل کرتے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کے جتنے بھی یہاں پر آپ کو جو اس کی جو ایل سی ڈیز لگی میں ہے جو اس کے کلسٹر لگے میں وہ بلکل اوریجنل حالت میں لیکن اگر ہم اس کو اندر سے کھول کے دیکھیں تو آپ دیکھیں اندر سے بھی اس کی کنڈیشن بہت ہی زبردست ہے اس فریج کی تو یہ فریج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسے تو بک چکا ہے لیکن یہ فریج ڈبل ڈور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ فریجر ہے اور ایک سائٹ فریجر ہے جی جی تو یہ تقریباً اسی ہزار روپے کا انہوں نے سیل کیا ہے اس کی ساتھ اگر ہم یہ والا دیکھیں تو سر یہ جو سیمسنگ کی ہے یہ بھی امپورٹڈ ہے جی امپورٹڈ ہے بیٹن تھائی لینڈ ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہے یہ اس کا فریجر ہے ہے اور یہ یہ فریج ہے ہے یہ تقریباً تقریباً ڈھائی تک ہے ڈھائی لاکھ روپے تک کی اس کی قیمت ہے لیکن یہاں پہ یہ آپ کو کتنے کبھی لے گا یہ سیونٹی فائف میں پچھے سیل کرتے ہیں سیونٹی فائف تھاؤزن میں آپ کو پڑھ جائے گا اگر اس فریج کو ہم بہار سے دیکھیں تو بہار سے بھی اس کے اندر کافی فنکشن ہے اور کافی اس کے ڈور دیئے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ڈور دیا ہوا یہ کس چیز کا ہے یہ مطلب کوئی ستریک بار وغیرہ کے آئٹم ہو تو آپ ڈور کھولنے کے ضرورت تھی آپ ڈائریکلی یہاں سے نکال سکتے ہیں یہ اس کا ڈسپلی ہے یہاں سے اس کے ڈمپریچر کنٹرول ہوتا ہے اور یہ ڈسپینسر ہے ڈسپینسر سے آپ پانی وغیرہ اور جس کے کیوبز وغیرہ یہاں سے دینے اسی کے ساتھ LG کی یہ سائیڈ بائی سائیڈ ہے اس کی کیا پرائس میں ہوگی سر یہ آپ کو پڑھے گا 40 میں 40 میں 40 تھا اس میں کچھ ہے کوئی پرابلم ہے کیونکہ کوئی نہیں اس کو مینویل کر دیا ہے اب یہ کہ یہ ٹائمر سے ہے آٹو آن آف جو ہے نا یہ ٹائمر سے ہوگا باقی یہ کہ کولنگ میں بہت اچھا ہے اس کی بھی سروس ہونی ابھی تو یہ بھی بہترین کنڈیشن میں اچھی چالیس ہزار روپے کی صرف ہی آپ کو اتنی بڑی فریج مل سکتی ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ اس قیمت میں آپ کو کہیں بھی اتنی بڑی فریج اور اتنی اچھی کنڈیشن میں ملے گی فریج یہ 3 ڈور کہلاتا ہے اوپر اوپر فریج ہے اور نیچے یہ ویجیٹیبل باکس ہے اور نیچے فریزر ہے اس کا یہ اوپر کا جو پورشن ہے یہ فریج ہے یہ کمپلیٹ فریج ہے یہ فریج ہے تھا اس کا اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیچے یہ بلکل ڈرور ٹائپ انہوں نے سسٹم دیا ہوئے یہ ہے ویجیٹیبلز کے لیے تو اس کے اندر آپ آرام سے تمام سبزیاں رکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل فریش رہیں گی جی ہاں بلکل یہ ویجیٹیبل باکس ہے اور اس کے نیچے جو ہے یہ اس کا فریزر ہے زبردست تو فریزر کی بھی کافی اچھی جگہ ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل چھوٹی سے جگہ ہوگا تو اس میں کافی سمان یا کافی چیزیں آ سکتی ہیں جو آپ آرام سے فریز کر سکتے ہیں اچھا سر یہ اس کی پرائز کیا ہے یہ ہم فائنلی دے رہیتے ہیں سکسٹی میں سکسٹی تاؤزن میں اتنا بڑا فریز اور اتنی اچھی کنڈیشن میں فریز آپ کو مل رہا ہے کین ووڈ کا ایپورٹی ہے اس کے ٹمپریچر جو ہے یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے فریز ہے یہ سیمسنگ کا ہے اور انورٹر رہی ہے اچھا یہ انورٹر میں ہے جی آہ سیمسنگ انورٹر میں ہے یہ ٹوانٹی فور کیو بک میں آتا ہے بہت اچھی کنڈیشن میں ہے جن ون کا کمپریسر جن ون آلت میں ہے یہ ہم فائنلی جو ہے نا یہ سکسٹی فائف میں سیل کرتے ہیں اچھا تو یہ انورٹر سے کم بجلی لے گا یہ بہت کم بجلی کا بل بہت کم آتا ہے یعنی زیورو پائنٹ سکس اس کی جو ہے نا کنزپشن ہے اور اس کی پرائز سر کیا ہے یہ فائنلی ہم دے رہتے ہیں سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو تھاؤزن میں ہی آپ مل جائے گا اچھا اچھا ایک اور فریز ہے ہم پر شارپ کا ہے شارپ بھی ایک بہت سکسٹی زبردست برینڈ ہے اور اس کا بہت زیادہ نام ہوتا ہے تو یہ فریج اُلٹا کھل رہا ہے میرا خیلی یہ اصل میں یہ پیر آتا ہے یہ اس کا فریزر الگ آتا ہے اپرائیڈ فریزر ہوتا ہے اور ایک ایک پورشن جو ہے وہ فریج ہوتا ہے یہ یہ صرف فریج ہے یہ اگر آپ دو لو پرچیس کرتے تو تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے کا ہے یہ نیا جی نیا تو یہ ہم آپ پر صرف فریج ہے یہ فریج ہم فورٹی تھاؤزن میں سیل کرتے ہیں اچھا فورٹی تھاؤزن میں ملے گا اچھا ایک اور یہاں پر فریج مجھے نظر آ رہا ہے جو کہ شارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی امپورٹیڈ ہے یہاں پر اس کا جو ہے ڈسپلی ہے یہاں سے کنٹرول ہو سکتا ہے اور اس کے اندر چار ڈور ہے تو یہ چار ڈور کس لی ہیں یہ فریج ڈور کہلاتا ہے تو یہ اوپر فریج کا پورشن ہے ٹھیک ہے جی اوپر پوری فریج ہے یہ پورا فریج ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم فائنلی جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں سکسٹی فائی سکسٹی فائیو صاحب ہے جی اچھا ایسا نہیں ہے کہ اس دکان پر سب آپ کو ساٹھ پینسٹھ چالیس پینٹالیس بیالیس یا اسی ہزار کی فریج ملے گی یہاں پر آپ کو چھوٹی فریجز بھی مل جاتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے چار یا پانچ لوگوں کی فیملی کے لیے بہت ہے نا جی اہاں پر بھی ایک پوری رینج ہے فریجز کی اور اور ان کے ڈیفرنٹ پرائیسز ہیں ویسے میں اپنے تکریباً تیس پینٹس چالیس کے بیچ کے ہی ساری پرائیس ہے جی ہاں اپنے ایکچوال پرائیس جو ہے ان کے یہ زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر یہ سلائیڈلی یوز ہوتے ہیں اور یہ کے چلنے میں اچھے ہوتے ہیں مطلب ایسا طبقہ جو نیو کو آفور نہیں کر سکتا تو خرید لے یہاں سے یہاں وہ یہاں کے خرید لیتے ہیں تو یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ فریجز کریدنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر میں امپورٹنٹ فریج ہو اور آپ کی پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ آسانی سے امپورٹنٹ فریج اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی کنڈیشن میں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ پرانی ہے یا نئی ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو وہ چیزیں دکھائیں جو یہاں پر آپ کو کم ریٹ میں مل سکتے ہیں اور بہت اچھی مل سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج ہی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی جانے پہلے میں آپ کو اکتا دوں کہ آپ ہماری web.com کو لائک کرسکتے ہیں سبسکرائب کرسکتے ہیں شیئر کرسکتے ہیں میں ہوں رائل گل خدا حافظ